اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے جو آج کے مرے سوال ہیں کچھ کوسٹن ہے پی ایم ایلاؤں کورس کے بہت امپورٹن کوسٹن ہے جتنی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی جاتے ہیں چینل کے دروں یہ سوال جتنی بھی کوسٹن ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے بار بار یہی کوسٹن ریپیٹ ہوتے ہیں پہلی سوال ہے اے فادر آف بی اے جو ہے بی کا باپ ہے یعنی بی کا فادر ہے اے فادر آف بی بٹ بی اس ناٹ آسن بی جو ہے اے کا سن نہیں ہے یعنی بیٹا نہیں ہے تو کہتا ہے اے اور بی کے درمیان ریلیشنشپ کیا ہوگا پھر اس کو ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے اے جو ہے بی کا باپ ہے اب بی جو ہے اے کا کیا ہو سکتا ہے یا تو بیٹا ہو سکتا ہے یا پھر بیٹی ہو سکتی ہے اس نے کیا کہا ہے جی بٹ بی اس ناٹ آسن تو اس نے کہا ہے بی جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے بی جو ہے بیٹا نہیں ہے تو کیا ہو گیا پھر بی جو ہے بیٹی ہوگی اے فادر آف بی یعنی کہ اے جو ہے بی کا فادر ہے بی ہے نا وہ ایک آسان نہیں ہے اگر وہ اس کا بیٹا نہیں ہے آسان نہیں ہے تو پھر اس کی ڈاٹر ہوگی تو یہ ہمارے پاس آگیا ڈاٹر کون سو اپشن ہے اس میں ہمارے پاس آجی ڈی ٹھیک اور نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس کوسٹو نمبر ٹو ہے کمپلیٹ تا سیریز کمپلیٹ تا سیریز ہم نے سیریز کو کمپلیٹ کرنا ہے اب اس میں ہمارے پاس تین ہے پانچ ہے چھے ہے دس ہے نو ہے پندر ہے بار ہے اب نیکسٹ دو نمبر یہ ہاں پہ جو کمپلیٹ سیریز کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے ہاں پہ کون سے نمبر رہیں گے اب ہم اس کو دوبارہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اگر ہم ذرا غور کریں تین اگر ہم تین میں تین جمع کریں چھے آتا ہے پھر چھے میں تین جمع کریں نو آتا ہے نو میں تین جمع کریں بارہ ہاتھ ہے ہم نے کتنا جمع کیا ہے تین جمع کیا ہے ہر ڈرم میں ہر نمبر میں ہم نے تین جمع کیا ہے تو اب اس کے بعد نیکسٹ کہاں پہ آگا یہ یہاں پہ آگا تو بارہ میں تین جمع کریں گے تو کتنا آ جائے گا پندرہ آ جائے گا یہ ایک سریز ہوگی یہ ڈبل سریز والا کوشٹن ہے اب اس کو ذرا غور کریں پانچ اس کے در میں کتنا ڈیفرنس ہے پانچ کا ہے پھر اس میں کیا کیا ہے پانچ جمع کیا ہے اب پھر کیا کریں گے پھر بھی پانچ جمع کریں گے تو کتنا آ جائے گا ہمارے پاس بیس آ جائے گا تو کتنا جمع کیا ہے اس نے پانچ ہر ڈرم میں اس نے پانچ جمع کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کون سا جائے گا بیس اور پندرہ بیس اور پندرہ کس میں ہے جی یہ اے آپشن آج ہمارا اب دوسرا یہ بتا دوں اب ان جو کوئسٹن ہیں ان کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے ہمیں یاد ہوگے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور ان کوئسٹن کو سالو کریں کوئسٹن نمبر تین ہے if face face is code as اب اس کا code کیا ہے جی 6135 یعنی کہ 6135 اب ہم نے then ace is coded as ace اس کا code کیا ہوگا اگر ہم ذرا غور کریں یہاں پہ پہلے نمبر f ہے یہاں پہ پہلے نمبر کونس ہے 6 اس کا مطلب f کس کے برابر آ گیا 6 کے برابر آ گیا a کس کے برابر ہے یہاں پہ one ہے یہاں پہ دوسرا نمبر a ہے یہاں دوسرا نمبر دوسرا نمبر one ہے یہاں اس کو اس طریقے سے لکھ لیں f a c e یہاں پہ f کونس ہے جی 6 آ گیا یہ 6 آ گیا a ہمارے پاس one تو یہ one آ گیا b ہمارے پاس c c ہمارے پاس ہے یہاں پہ 3 تو 3 آ گیا e ہمارے پاس 5 ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی 5 اب اس نے کیا کہ کوڈ بتانا a c e اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں a c e e اب a ہمارے پاس کتنا ہے جی ایک ہے c 3 ہے e کتنا ہے جی 5 ہے تو یہ ہمارے پاس کا کوڈ آ گیا 1 3 5 تو اس طرح کے سوالوں میں آپ نے ایسے کر رہے ہیں جو پہلے کوڈ دیا ہو اس کو آپ نے ایسے لکھ لینا ہے اس کے نیچے یہاں سے پہلا نمبر تو یہاں سے بھی پہلا آ جائے گا دوسرے کی نیچے دوسرا اس کی طریقے سے تیسرے کی نیچے تیسرا چوتھے کی نیچے چوتھا آ جائے گا اب جو نیکسٹ ہمارے سوال ہے 10 men ڈگ 20 hole یعنی کہ دس بندے ہیں 20 گھڑے وہ کھوتے ہیں کتنے دن میں چالیس دن میں تو 20 men can ڈگ 10 holes in how many days تو جو 20 بندے ہیں وہ 10 hole کتنے دن میں کھو دیں گے تو اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ لینا ہے men holes اور days پہلے کتنے بندے ہیں جی دس بندے ہیں دس آگے hole کتنے کھوتے ہیں ڈگا hole 20 کتنے دن میں چالیس دن میں ہر سوال اس طرح کا جو بھی سوال ہوگا آپ نے ایسے ہی کرنا ہے پھر 20 men hole کتنے ہیں جی دس ہیں کتنے دن میں کھو دیں گے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اب اس طرح کے سوال کو آپ نے کرنا کیسے ہے یہاں پہ آپ لوگ نے arrow کا نشان لگا لینا ہے یہ ہماری مرضی ہم اوپر کی طرف لگا لے arrow کا نشان یا نیچے کی طرف لگا لے اب ہم نے ان کا comparison کرنا ہے ان کے ساتھ hole کے ساتھ بھی days کا اور men کے ساتھ بھی comparison کرنا ہے تو پہلے جس کے ساتھ مرضی کرنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے ہم hole کے ساتھ کر لیتے ہیں 20 hole ہے چالیس دن میں کرتے ہیں تو دس hole کتنے دن میں کریں گے تو اس کا مطلب hole زیادہ ہیں days زیادہ ہیں یہ بھی کم ہوگے تو یہ بھی کم ہوگے یعنی کہ directly proportional آ گیا یہ ہمارے پاس ہے directly proportional اب اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر لیتے ہیں دس بندے ہیں چالیس دن میں کھوتے ہیں بیس بندے ہیں تو کتنے دن لگائیں گے یعنی کہ جو man ہے وہ بڑھ گیا ہے تو days کیا ہوگے کم ہوگی کیونکہ یہ inversely proportional ہے کم بندے ہیں زیادہ دن لگائیں گے زیادہ بندے ہوگے تو کم دن لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس سہروں کا نشان اوپر کی طرف آ جائے گا اب اس کو لکھنا کیسے آپ نے بیس بٹا دس ضرب بیس بٹا دس اور یہ چالیس بٹا x آ گیا 0 سے 0 0 سے 0 چار برابر ہے چالیس بٹا x اب x ادھر آ کے ضرب ہو جائے گا وہ چار ادھر آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی کہ تقسیم ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کتنا آ گیا جی دس آ گیا x سے برابر ہے دس تو کتنا دن لگائیں گے وہ دس دن لگائیں گے یعنی کہ ڈیز جو ہمارے پاس ہیں دس آ گئے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی آپ لوگ پی اے میں لانگ کورس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ایئر فورس کے انجن ایوی کیا تو ان میں اس طرح کی سوال پوچھے جاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ کوسٹن جتنے بھی کیا ہم نے بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے جتنی بھی پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہیں یا اپلوڈ ہوگی ہیں سارے ہی کوسٹن امپورٹن ہوگے تو ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے آپ لوگ ویڈیو کو بار بار دیکھیں اگر آپ لوگ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو موسیقی